ایک بار پھر سے آپ صحیح بھائی بہن کا سوگت ہے آپ کے اپنے چینل گولڈن ڈیمز کوچنگ کلاسز پہ آج ہم آپ کے لئے امپورٹن کسٹن لے کے آئے ہیں انگلیس کے چیپٹر کے نام ہے آپ کا دہ انگلیس لانگ ویز ہے نا یہاں سے جو بھی امپورٹن کسٹن ہے وہ آپ کو اس بیڈیو پہ ملیں گے تب بیڈیو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو کسٹن رٹنا نہ پڑے یاد کرنا نہ پڑے ہمارا ہر ایک ویڈیو پہ ہی پیاس رہتا ہے کہ آپ کو کسٹن پوری سوی سے سمجھ مات جائے اسے آپ کے یاد کرنا نہ پڑے تو چلی اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب جرور کر لینا تاکہ ایسے ہی آپ کے اپورٹن ویڈیو ملتی رہے پہلا کسٹن ہے what are the two meanings of the bird cricket what are the two meanings of the bird cricket یعنی cricket سبد کے دو عرص کیا ہیں cricket سبد کے دو عرص کیا ہیں تو اس کا انصر آپ کا بنے گا the two meanings of the bird cricket are دیکھیں آپ کو یاد ہی نہیں کرنا پورا کوسٹن آپ نحاس کیا لگ نحاس سے آپ کو لکھنا ہے the two meanings of the bird cricket یہاں تو آپ پورا کوسٹن لکھ دینا ہے کہ the two meanings of the bird cricket پھر آپ کے آر اتار دینا ہے ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیجیے میں تھرس ویڈیو کر دیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ کوسٹن ہوا آپ کا آپ کی دھیان سی ویڈیو دیکھئے گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو پوری سمجھ میں آ جائے یہاں کوسٹن ہوا کی what are the two meanings of the bird cricket تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ کا کوسٹن ہے اسی کو دیکھئے آپ یہاں سے یہ کوسٹن what to the two meanings of the bird cricket the two meanings of the bird cricket are یہاں تک ہم نے پورا کوسٹن کو اتار لیا پھر اس کے بعد آنسر کے لگنا ہے نمبر ایک ہو جائے گا اسمال انسیکٹ and the name of a game insect کا مطلب ہوتا ہے جینگور ایک کیڑا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے cricket کا مطلب ہوتا ہے game آپ cricket تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ایک تو cricket ہوتا ہے game کا نام ہو گیا اور ایک ہوتا ہے آپ کا insect یعنی جینگور ایک کیڑا ہے نا اسمال انسیکٹ یعنی ایک چھوٹا سا کیڑا یعنی آپ کو دو میننگ مل گئے cricket سب دیکھی ایک مل آپ کو جینگور اور دوسرا ہو گیا کھیل کا نام ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں دوسرا question کی اور دوسرا ہمارا question ہے what is meant by dear is far from cheap ہے آپ کو what is meant by dear is far from cheap یعنی کی جو آپ کے بڑھ ہے dear is far from cheap اس کا آپ کو عرض بتانا ہے چلے جان لیتے ہیں جو لکھا اکبڑ آپ کا dear is far from cheap اس کا عرض کیا ہو سکتا چلے دیکھتے ہیں تو آپ کے انسر پر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اچھ سمجھ میں آئے گا کوئی چیز تو dear is far from cheap means that is not cheap but expensive سمجھیں آپ سے that is that it is not cheap but expensive یعنی سستہ نہیں مہگا کوئی چیز جو سستی نہ ہو کیا ہو مہگی ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ dear is far from cheap ٹھیک ہے نا اس کا جو مطلب آپ کو بتانا تھا کہ dear is far from cheap اس کا مطلب ہو جائے گا دیکھیں یہاں اچھ پورا کوشن نہیں دار لیں گا آپ کے dear is far from cheap means اس طلب کوشن ہو گیا that it is not cheap but expensive اس کا مطلب ہو جائے گا سستہ نہیں بھلکی مہگا ٹھیک ہے ہمارا پورا پریاس ہے کہ آپ کو کوئی کوشن یاد نہ کرنا پڑے اگر آپ کو کوئی دکت جا رہی ہے کوئی سمجھا جا رہی ہے تو آپ ہم سے ہمارے نمبر seven nine eight seven three seven four one پائی پیٹ میں کال کر کے بات کر سکتے ہیں اپنی سمجھا کو دور کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اور اب ہمارے بارٹس اپ گروپ سے بھی پرچک تیاری کر سکتے ہیں اگلا چلتے ہیں تیسرا کوشن کیا ہے اس پارٹ کے سارے موشن پڑ کوشن ہے میں آپ کو پورا سمجھانے کے پریاس کر رہا ہوں جو چیز نہیں آ رہی ہے آپ ہمیں کمنٹ ضرور کریے گا اور بیڈیو کیسا اگر آپ بتائیے ضرور ہم کو تیسرا ہے آپ کا what other meaning does the word wall یعنی بال سب دیکھی آپ کو ایک دوسری میننگ بتانی ہے ہے نا ایک تو بال مطلب گیند ہوتا ہے اور اس کا دوسرا میننگ آپ کو بتانا ہے چلے جان لیتے ہیں بال کی دوسری میننگ کیا ہوتی ہے تو دیکھیں آپ یہاں بھی وہی اتار دیں ہم کوشن ہے کہ the other meaning of the word wall is ٹھیک ہے نا یہاں دیکھیں آپ لکھا نا کہ the other meaning of the word wall is دیکھیں آپ یہاں آپ کتنا تک رہنا ہے کہ اکائنڈ آپ بسٹن ڈانس ہے نا ایک کیا ہے پچھمی نت ہے بسٹن ڈانس مطلب ہوتا ہے پچھمی دانس ہوتا ہے جسا ہم کیا کہتے ہیں وال کہتے ہیں بی اے ڈبل وال ہے نا کوشن آپ سے پہنچاتا ہے کہ وال کا ایک دوسرا مطلب بھی بتائیے ایک اور میننگ بتائیے تو اس کی میننگ ہوگی بیٹھا آپ کی a kind of beston ڈانس یعنی beston ڈانس کا ایک پچھمی ڈانس کے پرکار ہوتا ہے ٹھیک ہے آنگے بڑھتے ہیں چاہتا ہے کوشن کی اور how is the word is been used differently in the poem جو آپ کا بڑھ ہے اس پین ایک ایسے use ہوا ہے الگ طریقوں سے اس قویتہ میں ہے نا جو آپ کا بڑھتا ہے اس میں قیسے بھی انترکی سے اس کا پریوگ ہوا ہے جو آپ کا بڑھ ہے اس پین چلے دیکھتے ہیں the bird the bird spin is used to denote to turn around to drive quickly and to produce a thread from cotton or wool گول یعنی اس پین سبت کا پریوگ ہوا ہے گول گھمانے تیجی سے گاڑی چلانے اور کپاس یا ان سے دھاگا بنانے ہوئے تو تو پہلا use ہوا آپ کا دیکھیں آپ کو بتانا ہے اس پین سبت کا پریوگ تو two turn around two turn around پہلا تو ہوا گول گھمانے کے لئے two turn around دوسرا ہوا آپ کا two drive quickly two drive quickly تیجی سے گاڑی چلانے کے لئے and تیسرا ہوا produce a thread a thread یہاں پہ آپ کہا جائے گا to produce a thread from cotton or wool یعنی کپاس یا ان سے دھاگا بنانے کے لئے تین اس کی ہو جو گئے برڈ spin کے آپ کے تین ہو جو یہ پہلا ہوا two turn around to drive quickly تیج گھمانے کے لئے سوری آپ کا یہاں سے آپ اتنا پہلے پڑھیں گے پہلا ہوا جو ہوا two turn around تیج گھمانے کے لئے دوسرا two drive quickly تیج گاڑی چلانے کے لئے and to produce a thread from cotton or wool یعنی کی جو آپ کپاس یا ان سے دھاگا بنانے ہیں آنگے چلتے ہیں how is copper used in a kitchen پہلا ہوا جاتا ہوا جاتا asınaں پہلا ہوا جتا ہوا جاتا ہے how is copper used in a kitchen پہلا ہوا جاتا ہے پہلا ہوا جب آپ کا copper is used in the کاؤپر is used in the form of utensils of different size for cooking food in the kitchen یعنی رسوئی گھر میں تابع کپریوگ بیوین آکاروں کے کھانا پکانے کے برطن روپ میں ہوتا ہے اس کا انصر بنا کاؤپر گھر میں کاؤپر is used in the form of utensils of different size for cooking food in the kitchen ٹھیک ہے یہ آپ کے پانچ انصر ہو گئے اگر پی ڈیپ چاہیے ہمارے نمبر سیبن نائن ایٹ سیبن تری سیبن پوروین اور فائیو ایٹ میں اسمس کر دیجئے بارسپ کر دیجئے اگر آپ چینل اپنے ہو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسے ہی آپ کی اپنے پی ڈیپ ویڈیو ملتی رہے ملتی رہے